ہیلو فرینڈ کیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں لائک ویڈا بیلا تو آج ابھی آپ کے لیے لائیے ایک ایسی زبردست چیز کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور جس جس نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں آج میں ایک ایسی زبردست چیز لے کر آئیے آپ لوگوں کے لیے کہ جو آپ کریں گے ویکلی میں ایک دفعہ تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا اور یہ ہے جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میرا یہ خلیہ ایسی کیوں ہے اس لیے ایسی ہے کہ میں آج کرنے لگی تھی اپنے فیس کا مساج جو کہ انٹی رینکل اور انٹی سٹریس مساج ہوتا ہے جو تھرٹی پلاس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آج میں نکال میں کیوں نہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں تو چلے آج ہم میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ ماس اور اس کے لیے لیا ہے میں نے یہ بادام کا آئل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لیا ہے تو یہ ہم دوس کریں گے فیس میں نے کلی کر لیا ہوا ہے کہلے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے سب کچھ ریڈی رکھا تھا کیونکہ اس ٹائم میں سارے چیزیں نہ کرنے پڑے تو یہ بادام کا تیل ہے یہ بھی پاکستان سے میں نے مگوایا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس لیے پتا چل جائے گا اور یہ ہم لیں گے تھوڑا سا اور اچھے یہ جو ہے مساج یہ ہماری جو تھرٹی پلاس ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور جو جن کی سکن ڈرائی ہے یہ ان کے لیے وہ یہ یوز کریں بہت اچھا ریزرٹ ملتا ہے آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے فم ہوتی ہے اور آپ کی سکن کے یہ جو فائنڈ رنکل ہوتی ہیں یہ والی جو لائن ہوتی ہیں ان کو رموک کرنے لیے یہ بہت فائدہ جاتا ہے اور جب ہم بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں تو ہماری سکن جو ڈلک جاتی ہے ڈھل جاتی ہے جو کہ ایسے ہو جاتی ہے تو اگر ہم یہ والا مساج کرتے ہیں تو ہماری سکن یہ فرم کرتی ہے اور بہت اچھا ڈلک جاتی ہے تو چلے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے مساج کرتی ہوں یا ہم یہاں پالر میں کیسے مساج کرتے ہیں اس کو ہم کلنزنگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بغیر کلنزنگ کے بھی لیکن میں نے اپنا پیس پہلی کلن کر لیا ہوا تھا تو اب میں آپ کو صرف بتاؤں گی کہ ہم نے یہ مساج کیسے کرنا ہے اور کس سٹیپ سے کرنا ہے اور کیا کیا وہ ٹکنیک ہے جو ہم اپنی سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سا مطلب مومنٹ ہے کہ ہم ایسے کریں گے تو ہماری سکن ایسے ہوگی تو آج میرا چہر بلکل کلین ہے میرے چہر پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوگا یہ آپ کو میری تھوڑی سی پیویٹیشن نظر آتی ہوگی کیونکہ کافی دنوں سے ہمی کی دہت ہوئی ہے تو میں کوئی دھیار نہیں دیری تو آپ کو پتا جب آپ دھیار نہیں دیتے تو آپ کی سکن پھر ایسے ہوتی جاتی ہے تو آج میں کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ دکھاؤں کہ یہ میں کیسے کر رہی ہوں یا آپ اپنے گھر میں کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ پارلٹ میں جانے کا تو ٹائم ہی ہوتا تو چلے اسی طرح ہم سٹاٹ کرتے ہیں تو یہ ہے اپنام کا آئے یہ میں یہاں سے لوگی اور یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ اوپر کی طرف لے کے جارے ہیں ایسے اور یہ ہم سوفٹ ہاتھ سے نہیں کریں گے تھوڑا سا ہارڈ کریں گے اور یہ پانچ پانچ ہم کریں گے ہوں گے یہ چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے اب ہم کریں گے یہ ایک دو تین اور چار اور پانچ اس کو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری سکن ڈھلک جاتی ہے یہ ہماری سکن اوپر لے کے جائے گا ہمیں اس کو جتنا بھی مساج کرنا ہے ہمیں اوپر کی طرف کرنا ہے نیچے کی طرف نہیں کرنا ہمیں اوپر اس کو اوپر کرنا ہے بہت اچھی بادام کی سمیل آرہی ہے اور یہ جو سارے پانچ پانچ منٹ کے سٹیپ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے سوڑی پانچ منٹ کہہ رہے ہیں پانچ پانچ دفع کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو یہ ڈبل چین ہے جیسے ہی ہے یہ یہاں سے بھی ہم کریں گے اتنے ویزی ہونے کے باوجود بھی اگر سنڈے میں ایک آف ہوتا ہے تو آپ یہ اپنے کر سکتے ہو خود ہی گھر میں رہ کے اور اگر سکین ڈرائی ہے یا ڈیمیج ہے یا رنکل بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے فیس پہ تو ہم یہ چیزیں گھر میں بھی رہ کے آرام سے کر سکتے ہیں ضبور ہی نہیں کہ ہمیں مطلب کہ باہر جائیں یا فشل کروائیں ہماری سکین ڈال رہی ہے ڈیمیج ہو رہی ہے تو ہم یہ چیزیں ہی کر کے تو ہم اپنے گھر میں ہی رہ کے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یہاں میں سپیڈ سے کریں اس طرح کرنے سے یہ جو میری سکین ہے یہ اوپر جائے گی اور میری سکین سے آپ تھوڑی سی ہارٹ مطلب کہ گرم گرم نکلنا شروع ہو گیا تو اس طرح آپ خود دیکھ سکیں اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ یہ ہمیں ایک سے دو میٹ کرنا ہے اس سے کرنے سے آپ کو بہت جلد ابھی میں آپ کو یہ ڈیفرنٹ دکھاتی ہوں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور یہ بہت اچھا ہے ہماری سکین ڈال لیفٹ کرنے کا اوپر کرنے کا اب اب اس پہ اور اس پہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا یہاں میری جولین پڑھ رہی ہے ایک لائن پڑھ رہی ہے اور یہاں میری لائن پڑھ رہی ہے یہاں اب آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتا ہوگا اور یہاں ڈیفرنٹ نظر آتا ہوگا یہ فرق ہے اگر ہم اس کو اوپر کریں گے یہ والی سکین آپ کو میری تھوڑی نیچے آتی نظر آتی ہوگی اور یہ سکین دیکھیں آپ یہ واضح آپ کو کلیر ہوتی ہوگی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ کتنا ڈیفرنٹ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہاری سکین کو اوپر لے کے جانا اب یہ ہے میرا یہ والی پوائنٹ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایک سائٹ کی ڈیفرنٹ کا پتہ چلے گا کہ ایک سائٹ پہ میں نے کیا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے ایک سائٹ پہ کیا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے اور یہ میں تھوڑا سا ہارڈ کر رہی ہوں مساج ہمیشہ ہارڈ کرنا چاہیے سوفٹ ہاتھوں سے مساج اچھا نہیں ہوتا اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھیں اس کی شیف دیکھنے اور اس کی شیف دیکھنے آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتا ہوگا ٹھیک ہے اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آپ دیکھیں اور یہاں دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا دونوں سائٹوں کے اب رہ گی ہماری یہ گنس کی ہماری فنگر ہے اس کو میں ادھر لے جاؤں گی اور آنکھ کے نیچے اور یہ ہے ہمارا پوائنٹ ایسے لیا ہم نے پھر واپس گئے پھر ایسے لیا پھر واپس گئے پھر ایسے لیا پھر واپس گئے پھر ایسے لیا اور پھر ہمارا یہ جو آئی پرو فینش ہو رہا ہے اس پہ ہم کریں گے اس کو پریس وان ٹو تھری وان ٹو تھری وان ٹو تھری وان ٹو تھری یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ہو گیا ایک اب رہ گی یہ جو ہماری آئیس ہے اب ہم یہ جو ہماری بون ہے اس کو ہم پریس کریں گے اس کو بھی میں پانچ دفعہ کروں آپ کو اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں بھی ڈیفرنٹ نظر آئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے خود نظر آ رہا ہے اس فیس اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ کتنا ڈیفرنٹ ہے اور اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں کتنا فرق ہے کیونکہ اب آ گیا ہمارا حصہ یہ ہوا ہے اب میں اس کو لے کے جاؤں گی اس طرح یہ جو ہماری آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے اوبار کو اوپر لکھے جاتا ہے یہاں جو ہمارے رنکل بننا شروع ہوتے ہیں ان کو رموع کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے مساج آپ ٹرائے کریں تو آپ کو یقیناً مزائے گا اور آپ کو ریزلٹ ملے گا اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ کو آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا اس سائز میں اور اس سائز میں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں یہاں یہ ادھر بھی مجھے ایک سے رومنٹ کرنا ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں ایسے کر رہی ہیں دیکھیں اب آپ دیکھیں اب آپ کو یہ میری ڈیفرنٹ نہیں نظر آتی ہوں گی سیم لگ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بہلا پارٹ شبیشن یہ آپ ہو گئی ہیں ڈیفرنٹ ٹھیک ہے بلکل سیم لگ رہی ہے اب مجھے یہاں اپنے فیس پہ اس سائیڈ پہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں لگ رہا سیم لگ رہا اب رہا گیا یہ ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین ٹھیک ہے اب رہا گیا ہمارا یہ والا پارٹ یہ بھی کمٹی ٹول اب ہمارا رہا گیا یہ والا پارٹ اب آپ دیکھیں آپ کو میرے شہرے پہ واضح اس کا ریزلٹ ملا ہوگا کیونکہ آپ کو کیسا لگا اور یہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے اور بہت سارے سٹیپ ہیں جو ہم کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں اپنی سکن کو ہم کر میں کیسے اچھا کر سکتے ہیں ڈرائی سکن ہے ڈیمج سکن ہے یا ہمیں اپنی سکن کوئی رنکل فری چاہیے فریش چاہیے فیس تو اگر ہم اس طرح کر لیں گے تو ہمارا فیس بہت اچھا بہت کلی اور ہیلڈی ہوگا اور کوئی فائن لائن یا رنکل یا ڈیڈ سکن یا ڈل سکن ہے تو یہ بہت اچھا رزلٹ کرتا ہے اور ہمیں یہ جو مساج کرنا ہے سارا اوپر کا اوپر ہی کرنا ہے ہمیں نیچے بلکل نہیں کرنا ہے اس کو مساج کرنا ہے اس میں رہا چاہا سکنجا ہاں جی تو آج کی یہ میری ویڈیو جی تھی یہ تھی مدام کوئل ہے اور ہم اپنے گھر میں جو ہماری یہاں رنکل پڑھتے ہیں یا یہاں پڑھتے ہیں یا ہماری ڈڈ سکن ہے یا کیسی بھی سکن ہے تو اس کو ہم فنگ کرنے کے لیے کولیجن دینے کے لیے اگر اس طرح مساج کریں بھی تو ہماری سکن ساری اوپر کی طرف جائے گی اور بہت اچھا حضرت لے گی تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے اور پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اگر کسی نے میرے چینل کو لائک اور کمنٹس اور سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ کی مرسی ہے اتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو آپ تو اتنا تو کر سکتے ہیں چلے اجازت دیجئے پھر کسی نیکس بلوگ میں ملتے ہیں آپ سے تھانکیو فار واشنگ اللہ حافظ